کرٹیسیسم اچھا ہے یا برا ہے؟ کرٹیسیسم کیا ڈسٹرکٹی ہوتا ہے؟ کرٹیسیسم سے پروڈکٹیوٹی انگریس ہوتا ہے یا ریڈیوز ہوتا ہے؟ یہ سوال تو اس طرح کا سوال تو بہت سارے کورپریٹ ورلڈ میں اسپیشلی ایچ آر ورلڈ میں بہت ہوتا ہے کرٹیسیسم کرنا اچھا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرٹیسائز مت کرو لوگوں کو کریک کرو پتہ نہیں کریکشن اور کرٹیسیسم کے بیچ میں کتنا جتنا فرق ہے پتہ نہیں اس کے بارے میں لیکن کرٹیسیسم میرے خیال سے میں نے تو پچھلے بیس زال میں دو میلین لوگوں سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بیہیورل پائٹرنز میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نہیں کرٹیسیس کرے تو لوگ جو مسٹیک آلڈی کر چکا ہے وہ ریپیٹ کرنے کے سمبھاونا زیادہ ہے سو کرٹیسیسم ایز ایمپورٹنٹ لیکن پوائنٹ ہے کہ یہ کرٹیسیسم کس طریقے سے ہم دسٹرکٹیو نہیں بنائے کرٹیسیسم کئی سے ہم کنسٹرکٹیو بنائے اور ایک اور سٹپ آگئی چل کے کرٹیسیسم کو کیا ہم کمپلیمنٹ بنا سکتا ہے کیا پرشمسہ بنا سکتا ہے کیا اس کے بارے میں ذرا سوچے میرے گھیل سے ہمارا میرا جو ایکسپیرینس میں کہا سکتا ہوں ہم کی کرٹیسیسم can be turned out to be positive کرٹیسیسم پوزیٹیو بنا سکتا ہے تین رولز آپ کو اپلے کرنا پڑے گا پہلا رول اگر آپ کسی کو کرٹیسیس کرنا ہے تو پرائیوٹلی ان کو بلا کے کرٹیسیس کرو جو ایکشن کے اوپر ان کا کریکشن چاہیے وہ کریکشن کے بارے میں ان سے بداو ضرور بداو لیکن پرائیوٹلی ان کو آپ کے کیابن میں بلا کے یا ایک روم پہ لے کے اور ایک روم کے کونے پہ لے کے آپ ان سے پرسنلی بات کریں کیا کریکشن ان کو کرنا چاہیے اور جب آپ کو کمپلیمنٹ کرنے کی کوئی آوثر ملتا ہے کوئی opportunity ملتا ہے تو definitely کمپلیمنٹ کرو ان کو public میں سبی کے سامنے normally ہمارا human behavior تو الٹا ہوتا ہے normally ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں privately if possible overfond ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تو work بہت بڑیا تھا you did a great job لیکن جب ایک criticize کرنے کا opportunity ملتا ہے تو سبی کے سامنے criticize کرتے ہیں this is absolutely destructive so criticize in private compliment in public rule number one rule number two criticize the action not the person اگر آپ کو criticize کرنا ہے تو ان کا کس طرح کا action میں correction چاہیے وہ action آپ specify کر کے ان سے correct کیجئے اور ایسے ان سے بات مت کیجئے کی generalized طریقے سے بات مت کیجئے آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ گلت ہیں آپ گلت ہیں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ سب گلت ہیں یہ سب چیزیں بہت generalized topics ہیں generalized comments ہیں یہ تو وہ جو بندہ ہے آپ کے سامنے جو بیٹتے ہیں اور آپ کے سامنے جو آتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر ایک چیزوں کے اوپر ان کا اوپر جو guilty ان کا اوپر criticize کرنا چاہتا ہے ہر ایک چیز کے اوپر آپ ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں in fact جب آپ کو criticize کرنا پڑتا ہے تو ان کا specific action کو criticize کرنا ہے کس طرح کی action کے اوپر ان کو correction چاہیے وہ specific action ان کو mention کیجئے اور کہ دیجئے کہ آپ اس correction اس جو action آپ کرتے ہیں جو جو چیز آپ کرتے ہیں اس میں کچھ فرق لانا ہے اس میں بہت نقصان پہنچ رہا ہے پہنچا رہا ہے organization کے لیے تو you will have to correct it so criticize the action not the person تیسرا جو چیز ہے وہ سب سے important ہے میں کہتا ہوں اس کے برے میں sandwich approach sandwich approach یعنی کی تین layers first layer جو ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور layer اور third layer so تین layer میں کئی سے آپ criticize کر سکتے ہیں first layer آپ جو بھی وہ بندہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے جو بھی چیزیں وہ شخصیت آپ کا organization کے لیے اچھے کیے اس کے بارے میں mention کرو آپ ان سے کہہ دو کہ you are doing a great job in fact آپ کس طریقے سے cost reduction آپ organization میں لیا لیا ہوا ہے اس کے بارے میں میں بہت appreciate کرتا آپ کو second آپ کو sandwich میں second layer ہو نا second layer میں آپ کو جو correction وہ کرنا ہے وہ correction کے بارے میں بات کرو لیکن مجھے آپ سے یہ چیز کے اوپر بات کرنا ہے کہ آپ آپ کے subordinates کے ساتھ جو deal کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ میرے من میں کچھ difference of opinion ہے in fact اگر آپ کچھ اور soft طریقے سے آپ کا subordinate سے deal کرنا بہت important ہے کیونکہ you have to extract the best out of them ان لوگوں سے بہت بڑیا سا کام آپ کو extract کرنا ہے تو کچھ اور اچھی طریقے سے کچھ اور friendly طریقے سے ان کو deal کرنا ہے you are very strict with them you have to soften that particular thing آپ کو کچھ اور soft طریقے سے ان لوگوں سے بات کرنا ہے کچھ اور soft طریقے سے ان سے deal کرنا ہے third is very important کیونکہ یہ third layer جو ہوتا ہے نا جہاں پہ جب بھی آپ criticize کرتا ہے لوگوں کو اس time جو criticism لیتے ہیں وہ بندے کے من میں ایک شخ ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے کیوں یہ شخصیت مجھے criticize کر رہے ہیں اس کا intention کیا ہے وہ intention آپ کو ان سے بتانا چاہیے intention آپ کو share کرنا چاہیے so that is third layer third layer میں آپ ان سے ایک آنا چاہیے کیوں آپ ایک correction ان سے expect کر رہے ہیں تو میں کیوں میں آپ سے ایک کر رہا ہوں یعنی کی آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو بہت minor mistake ہے اس میں اتنا important کیا ہے اتنا کہنے کی ضرورت کیا ہے لیکن میں کیوں آپ سے ایک کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو آپ کے اوپر expectation ہے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس organization میں آپ huge high leadership level میں آ سکتے ہے آپ کا capability ہے آپ کا potential shell بھی ہے لیکن یہ چیز بھی آپ correct کریں تو آپ کا growth بہت جبردست ہو جائے گا in fact اس لیے میں آپ سے یہ نیویدن کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا correction بھی لانا ہے اب کیا ہوا جو criticism مجھے لگ رہا ہے اب تو compliment بن گیا وہ شخصیت ایسے سمجھ لیں گے کہ آپ ان کی لوگوں کو ساتھ جو ویوہار کرتے ہیں وہ ہی ہے اس سے نربر ہوتا ہے آپ کا business یا آپ کا profession آپ کا job یا سب چیزوں میں آپ کا success اس کے اوپر نربر کرتا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ویوہار کر سکے تو ہوگے آپ کا success see you next time bye